شیخِ طریقہ کا پیرِ طریقہ کا حضرت سید مصباح الحسن مداری صاحب کو آپ کو ربرو کرتا ہوں ان کے آنے سے قبل نارے تکبیر نارے رسالت سے حضرت کا استقبال بلکم کریں سواگت کریں میر صاحب میں آواز کو آواز ملا کر کے بولیں نارے تکبیر نارے رسالت دم مدار دم مدار دم مدار فائزان مدار اللہ لبی سادہ تیمکتو شریف جشن مدار اللہ لبی دم مدار دم مدار میرے بھائیو میرے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ نامدہو بنا صلو علی رسول اللہ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطبان رجیم بافلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہ ملائی اجنون ان اللہ ملائکتو یو سلو علی نبی یا ایوحا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا اولانا محمد النبی امی اللہ وبرکاتہ امی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ لوگ سننے کے مونٹ میں ہیں اور آگے صلق آئیے آپ لوگ اور آجائے آگے تھوڑا تھوڑا کسا کھانی آئیے میں جادہ آپ کا آٹا ٹیم نہیں لوں گا تھوڑے ہی رہوں گا میں اس کے بعد میں صلات و سلام قلائیں گے پھر ایک بار دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ حمد نبی امی صلات و صلات و صلی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم نے قرآنِ قریم فرقانِ حمید کی مشہور با معروف آیتِ قریمہ تلابت کرنے کا صرف حاصل کیا اس کا ترزمہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہر ولی اپنے مزار کے اندر آران فرمارا ہے اور زندہ ہے ہر ولی زندہ ہے لیکن میرے آقا سرکارِ سیدنا بجمدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ بھی ہیں ان کا لکب بھی زندہ وہ زندہ بھی ہیں اور ان کا لکب بھی زندہ ہے میں کئی بار آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں مدارے پاک کے ننیان بھی نام ہے کہیں شاہ بالا بولا جاتا ہے کہیں جندانے سو کہا جاتا ہے کہیں مدارے پاک کہا جاتا ہے کہیں مدارے آزم کہا جاتا ہے کہیں مدارے آلم کہا جاتا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں مدارے پاک نے کوئی کرامات نہیں دکھائی کچھ موشمیوں کا کہنا ہے تو سنو آپ کے قریب میں ایک ایسا اللہ کا ولی ملنگ گجرہ ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں وہ آج ہم عام لوگوں کو بغتانا چاہتے ہیں سرکار اصفیتنا بدی الدین کتگل مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخت جالان کی سرجمی پر آپ کو پہنچایا تو اس بھر وہ کسپا وہ بھر وہ شہر جگہ منپور ہے آج جس کو جگہ منپور کے نام سے جانتے ہیں جب آپ کا وہاں پر آنا ہوا حضرت سیاد سلطان ملنگ رحمت اللہ تو جب جگہ منپور کے اندر آپ تشریف لائے تو جگہ منپور رازہ جگہ منپور پور کے نام سے مشہور ہے آج جن کا نام جگہ من دیو تھا وہ کلا بنوا رہا تھا سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا اس کی عمر تیس سال اس کی عمر تیس سال تھی وہ سوچ رہا تھا میں یہ کلا تو بنوا رہا ہوں اس پر راج کون کرے گا حضرت سیاد سلطان ملنگ رحمت اللہ لے تشریف لائے دیکھا اور سنا اپنی آباس کو اس گس 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 راجہ کی راجہ سے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ کا بابا صاحب میں یہاں پر یہ کلا تو بنوا رہا ہوں آگے اس پر راج کون کرے گا یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہا ٹھیک ہے آپ کلا بنوایئے کہا میرے کوئی اولاد نہیں ہے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کلا بنوایئے کہ لیکن تعمیر کیجئے لیکن سر سے میرے ایک ہے تم دیو لگاتے ہو دیو کی جگہ شاہ لگانا سرو کر دیجئے آپ کے اولاد ہوئے ہیں اسی بک جگمن راجہ نے دیو ہٹا دیا اور شاہ لگانا سرو کر دیا چند دنوں کے بعد میں حضرت سلطان ملن رحمت اللہ علیہ کے دعا سے ایک بچہ تبلد ہوا یعنی پیدا ہوا اس کا بھی نام اس کے نام کی آگے اور کیا چاہیے کہا ٹھیک ہے میں اپنے آسے کو پھیک رہا ہوں اور آسے کو میں کتکے پر پھلک رہا ہوں اور جہاں میرا آسہ گرے گا وہاں تک میری زمین ہوگی لیکن اس علاقے کے لوگ سات گاؤں جس کو عزیدہ پر کہا جاتا ہے کتک رسول پر کہا جاتا ہے رمانی پر کہا جاتا ہے نووہ پر کہا جاتا ہے جیت پر کہا جاتا ہے یہ سات گاؤں ہیں حضرت سلطان رحمت اللہ علیہ ملنگ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو مسلمان بنایا آج لوگ نہیں جانتے ہیں کس نے ان کو مسلمان بنایا کوئی کھنگار تھا کوئی تھاکڑ تھا کوئی یاٹب تھا کوئی تھاکڑ تھا کوئی برامن تھا وہ سبھی لوگ مسلمان ہوئے آج ان کو لکب کیا ملا پٹھان کیا کونسا لکب ملا پٹھان کا تو آج یہ بستیاں موجود ہیں یہ ساتوں گاؤں پہلے اس علاقے سے ہمارے اہام مکنپون شریف کی سرجمی پر بے شمار بیل گاڑیوں سے جاتے تھے لوگ اس کے بعد ٹیکٹلوں سے جاتے تھے پیدل جاتے تھے سائیکلوں سے جاتے تھے کچھ دنوں کے بعد مولدیوں نے وہ دو ٹان کے ملاوں نے سلسلہ آلیہ مداریہ کے خلاف چہے روگلنا سرو کیا اپنا نام روشن کرنا سرو کیا ارے سلسلہ ایسا ہے مدار پاک کا سسلہ بیسا ہے یہ خفت خلافات پکنا سرو کیا اے مسلمانوں آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں ٹنکے کے چھوٹ سے یہ ساتوں گاؤں حجرت سلطان ملن رحمت اللہ لے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں ہمارے پاس اس بات کا سبوت ہے اگر کوئی پان پڑے تو وہ مجھ سے معلومات کر سکتا ہے لیکن اب ان کے خلیفہ ان کے خلیفہ کچھ جگہ منپور کے اندر آرام فرما رہے ہیں ان کے خلیفہ شاہا لوگ جگہ منپور کے اندر آرام فرما رہے ہیں ہم کبھی گئے نہیں ہم تو خیر شاہا گنج تک آئلہ آنا ہوا ہے میرا سلوس ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جگہ منپور کے ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کالی صدری پہنے ہوئے ان سے کہا ہے میں نے دریافت کی ہے اور کہا مجھے لے چلو وہ مجھے قلعہ دیکھنا ہے پھر اس کے بار میں وہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں بیڈیو بنانا چاہتا ہوں لوگوں کو معلوم کیسے پڑے گا یعنی یہاں پر کے علاقے کے لوگ مسلمان کیسے بنے تو یہ مدارے پاک کی دین ہے اگر مدارے پاک کا گناہ کہاں پر جو ہے نئی آگا تو آج یہ ساتھوں گاہ مسلمان نہ ہوتے مسلمان ہوتے ارے گھنٹہ ہلا رہے ہوتے پوجہ پاٹ کر رہے ہوتے ہے نا تو آپ بتائیے کتنا بڑا احسان ہے میرے مدارے پاک کا ہیں تو علی کو ابھی علی کی بات چلتی جلی آرہی مجھے بھی یاد آگئے تھوڑا کہلے میں دیئے یہ مجھے بھی عدی کی علی کی بات مولائے کائنات کی بات یعنی آج اگر مولائے کائنات کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے کٹم لوگوں برا لگتا ہے تو سوچ اور سمجھ بھی یاد میں بتانا چاہتا ہوں یعنی قرآن مزید سے جتنا درجہ بلند قرآن مزید علی کا ہے اتنا ہی درجہ بلند علی کا ہے میرے استاج محطرم بیٹھیں گئے ہیں کہاں چاہے گے 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 تو جتنا درجہ قرآن مزید کا اتنا ہی درجہ علی کا جتنی اونچی جتنا اونچہ قرآن اتنا ہی منابع علی کا جتنا درجہ قرآن مزید کا اتنا ہی درجہ علی کا قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اور علی کی نام لینے کے لیے پھون کا پاک ہونا ضروری ہے علی کا نام لینے کے لیے پھون کا پاک ہونا ضروری ہے تو میاں میری بات یاد رکھو اگر تم کو کوئی جنت لانے والا نہیں ہے جنت اگر تم کو چاہیے ہے تو اہل بیت کی عزت رزمت کرو اہل بیت کا دامن پکڑ لو ادھر قرآن مزید کا دامن پکڑ لو یہ دو رشتی ہیں قرآن پات اور اہل بیت یہ دو رشتی مضموط دونوں حدوث پکڑ لیجئے اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کو کھالی پکڑ رہے تو تمہاری صفات نہیں ہوگی یا تم قرآن کو پکڑ رہے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تمہاری صفات نہیں ہوگی تو دونوں رسلیوں کو مضبوط پکڑنا بہت حضوری ہے تو اگر تم کو کیوں کہ یہاں تم اہل بیت ایک اوسر پلا رہی ہوگی جگہ جگہ لگی ہوگی آل اولاد اہل بیت وہاں لگے ہوگی مولا کائنات کی اولاد لگی ہوگی کہیں کوئی کہیں لگا ہوگا سب پانی پلا رہے ہوگی آپ اہل بیت ہے نا تم کو کوئی شفاق نہیں کر سکتا صرف تم کو اگر اہل بیت سے اللہ اللہ وآرہ وآلہ یہ پرداز نہیں کرتا بے شک بے شک نارے تکبیر نارے سالت نارے حیدری نارے حیدری فیضانِ مدار العالمی عزمتِ مدار العالمی عزمتِ مدار العالمی دم مدار دم مدار دم مدار ہم پہ ہنر ہیں ہمیں اتنی تمیز ہیں ہم پہ ہنر ہیں ہمیں اتنی تمیز ہیں جنت علی ولی کے ترکی کنیز ہیں ہم پہ ہنر ہیں ہمیں اتنی تمیز ہیں جنت علی ولی کے ترکی کنیز ہیں تم متقی ہو جاؤ کہیں اور راہ لو تم متقی ہو جاؤ کہیں اور راہ لو تم متقی ہو جاؤ اس کے بعد والا نشرات توجہ کے ساتھ بات پڑا مائے تم متقی ہو جاؤ کہیں اور راہ لو قوسر تو ایک ملنگ کے پینے کی چیز ہے قوسر تو ایک ملنگ کے پینے کی چیز ہے نارے تکبیر نارے رسال ملنگ بابا زندہ بابا تو اب بتائیے اگر اگر تم اہلِ بیت سے محبت رکھو گے تو خدا تم سے محبت رکھے گا ملہ کہتا ہے میں تم کو جنت ہوں گا اللہ کا کام جرہ سا کرتا ہے جرہ سا کام کرتا ہے نماز پڑھاتا ہے وہ کیا اس کو پتا ہے میری نماز قبول ہو گئی اہلِ بیت کی آلِ اولاد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نبی کی آل کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے لیکن مسجد میں کہتا ہے مجھے جنتیں فردو دے اور سادات کے اندر یہ بات ہوتی ہے اگر کوئی گلتی کر دے وہ خدا کے سے کہتا ہے اللہ میں نے معاف دیا تو بھی مجھے اس کو معاف کر دے اے مولا میں نے معاف دیا تو بھی معاف کر دے کیونکہ سادات ہمیسا دریہ ہوتا ہے روٹ جائے گا لیکن لوگوں کو منا بھی کیوں اس لیے دین پکھر نہیں دیتا دین کو پکھر نہ نہیں دیتا ہے دین کو چھوڑتا ہے دینداروں کو چھوڑتا ہے مولا دین کو پکھیڑ دیتا ہے دینداروں کو چھوڑ کر دیتا ہے کیونکہ وہ کینچی ہوتا ہے وہ شریعت کی بات کرتا ہے اسے کوش شریعت بتا نہیں اگر اسے کوش دی جائے شریعت کی بات کیا ہے کیا شریعت ہے زمین ہے آسمان ہے حضر ہے کیا ہے نہ ہی بتایا پائے گا وہ تو حدیث ریح میں میں پڑھائے لیکن حدیث پاک کی اگر معلومات کی جائے کچھ حدیث میں ارے صاحب وہ فلانہ آپ دیکھیں گے وہ سناتا ہم نے کیا ہے کچھ نہیں لیکن ایک بات یاد رکھو اے مسلمانوں میرا کہنا ہے اگر کوئی بھی میرا بھائی کسی مسلمان کی گیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوست تکھاتا ہے اگر کسی مسلمان کی گیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوست تکھاتا ہے گیبت کرنے والے کی بخشت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے دو پائنٹیوں لڑواتا ہے اگر کسی کو دیکھ لو تو اس پر بھی پڑھ دا کیونکہ اگر دھوکے سے زنا ہو گیا اور اس کی بارگاہ الہی میں اگر تم نے توبہ کر لی اللہ تبار معاف کر دے گا لیکن گیبت کرنے والے کی بخشت نہیں ہے تو میرا یہی کہنا ہے اللہ تبارک ہم اور آپ کو ایمان کی دولتہ فرما دے اور سراط المستقیم سراط اللہ جی کی راستے چلا دے اور سلسلہ علیہ مداریہ کہ ہم اور آپ کی اوپر سایتہ فرما دے ہم اور آپ کو ایمان بالا بنا دے بس کرم فرمائے مولا اور جو ہمارے بھائی ہیں جو بے اولان کے اولان تا فرما دے جو کرزان کا کردہ دور تھا حق کی راستے چلا دے اور سلسلہ علیہ مداریہ میں سلسلہ علیہ مداریہ میں بیت کرنے کی توفیق تا فرما دے آخر دماغ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ رکھا دے